اسلام علیکم دوستو میں ہوں نسار احمد یو سبزہی آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں الپ الپرزولام ٹیبلٹ کے بارے میں تو دوستو یہ 0.5 ایم جی ہے اس پیک میں 30 ٹیبلٹ ہے اور اس کے پرائز جو لی ہے 193 روپیز ہے ٹھیک ہے اور یہ ہیلٹن کبنی کے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ جو ہے یہ 0.5 ایم جی ہے اس کے علاوہ 0.25 ایم جی اور 1 گرام تک یہ مارکیٹ میں آویلیبل ہے اور اس کے یوزز کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کس کنڈیشن میں یوز کرتے ہیں لوگ یہ مطلب ذہنی پریشانی گبرہ اور ٹینشن اور بیچینی ٹھیک ہے اس میں ہم یوز کرتے ہیں انزائٹی اپیلیپسی ڈپریشن ایٹی سی میں ہم یہ یوز کرتے ہیں تو دوستو تو دوستو یہ کم عمر میں نہیں استعمال کرنی چاہیے کیونکہ اس کے سائے ایڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں ہاں بندے کو سکون دے دیتا ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نین نہیں آتی یار بیچینی ہے سکون نہیں ہے گبرہ ہٹھ ہے اور سر میں بوجھ ہے نشہ کرتے ہیں وہ پھر نشہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر یہ ٹیبلٹ سٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو سکون مل جاتی ہیں تو وہ پہلے نشہ کے آدھی ہوتے ہیں جب نشہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کو ٹینشن ہوتی ہے گبرہ ہوتی ہے اور بے آرامی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ یہ ٹیبلٹ سٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے پھر ان کو سکون مل جاتی ہیں دوستو آتے ہیں ان کے سائیڈ افیکٹ کی طرف کی ان کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں جو لوگ یہ ٹیبلٹ روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کے یاداش بھی کمزور ہو سکتا ہے اور ان کے خوشت جو ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان کو زیادہ تر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب تک ان کو یہ ٹیبلٹ نہیں ملیوں کہیں سے بھی کیونکہ وہ جب یہ ٹیبلٹ ریگولر استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کا آدھی ہوتا ہے تو پھر بھی ان کو ٹینشن ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کس لوکیشن میں استعمال نہیں کرنی چاہیے تو فرسٹ آف آل گائز یہ پرگننسی میں استعمال نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے جو بندہ ڈرائیوینگ کر رہے ہو اس کو استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں سڈیشن ہی ہے نین بہت آتی ہیں اور جو بندہ ٹریول کر رہے ہو سفر کر رہے ہو ان کو تو دوستو یہ ڈاکٹر کے لکھنے کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کے سائیڈ افکٹ بہت زیادہ ہیں اور آپ کے کنڈیشن کو ڈاکٹر دیکھ کر آپ کو میڈیسن پریسکرائب کرے گا